سینئر ادھاکارہ بشرا انساری کی بیٹی نریمان نے انکشاف کیا ہے کہ وہ جب چھوٹی تھی تب ہی والدین کے درمیان لڑائی دیکھ کر انہیں الگ ہونے کا مشورہ دیتی تھی بشرا انساری نے حال ہی میں بیٹی کے ہمرا ندہ یاسر کے مارننگ شو میں شرکت کی جہاں انہوں نے ایک بار پھر اپنی طلاق اور دوسری شادی پر کھل کر بات کی ادھاکارہ نے بتایا کہ لوگوں کا ان کے پہلے شوہر کے رویے سے متعلق کچھ پتہ نہیں کیونکہ کبھی انہوں نے سابق شوہر پر بات ہی نہیں کی ان کا کہنا تھا کہ اگر ان کے سابق شوہر کے خلاف کوئی بھی غلط بات کرے گا تو اخلاقی طور پر ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ منفی اور غلط باتوں کو روکیں اور وہ کسی کو حق نہیں دیں گے کہ وہ ان کے بچوں کے والد پر بات کریں بشرا انساری کے مطابق ان کے اور ان کے سابق شوہر کے درمیان جو بھی مسائل تھے وہ ان کی ذات تک محدود تھے لوگوں کو اس بات پر بات کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے اور نہ ہی وہ اپنے معاملات سب کے سامنے لانے کے خواہ رہے ہیں انہوں نے سابق شوہر کے بطور والد تعریفے کرتے ہوئے کہا کہ وہ آج بھی اپنے بچوں کے لئے بہترین والد ہیں اور ہمیشہ سے ہی رہے ہیں انہوں نے دوسرے شوہر اقبال حسین کی بھی تعریفے کی اور کہا کہ لوگ ان پر الزام لگاتے ہیں کہ بشرا انساری سے شادی کے بعد انہوں نے پہلی بیوی سے ہونے والے بچوں کو بھلا دیا ہے جو کہ غلط ہے انہوں نے بتایا کہ ان کے سابق اور موجودہ شوہر کے بچے کینیڈا میں رہتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں ایک دوسرے سے ان کی دعا سلام ہیں اور ان کے دونوں شوہر اپنے بچوں کی دیکھ بھال خود کر رہے ہیں پروگرام کے دوران بشرا انساری کی بیٹی نرمان نے انکشاف کیا کہ جب وہ چھوٹی تھی تب ہی والدین کے مسائل دیکھ کر انہیں الگ ہونے کا مشورہ دیتی تھی انہوں نے کہا کہ والد اور والدہ کو کہتی رہتی تھی کہ وہ دونوں کو بطور والدین اچھا انسان دیکھنا چاہتی ہیں اس لیے وہ الگ ہو جائیں تو بہتر ہے ورنہ مسائل کی وجہ سے ان کی شخصیت خراب ہو جائے گی ان کا کہنا تھا کہ شریعت میں بھی اس بات کی اجازت ہے کہ جب معاملات درست انداز میں آگے نہ بڑھ رہے ہوں تو الگ ہونا ہی بہتر آپشن ہے اس لیے وہ والد اور والدہ کو کہتی رہتی تھی کہ الگ ہو جائیں